بغیر کسی ایس کیے اور بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے اور بغیر اس چیز کا تعین کیے ہوئے حضب اللہ پہ حملہ کر دیا اور پوری اسرائیل قوم کو شکست کی زلت اٹھانا پڑی آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کی طاقت کا تھوڑا سا میں آپ کو ذرا سا اگر بیکڈرونڈ بتا دوں کہ اسرائیل پینٹیگون جو ہے وہ ریکمینڈیشنز کرتا ہے کہ جس طرح کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس ہے ایسا ہی امریکہ کے پاس ہونا چاہیے یعنی امریکہ وش کرتا ہے خواہش کرتا ہے کہ وہ ایسا سسٹم حضب اللہ نے اس ائر ڈیفنس سسٹم کا سچاناس کر دیا کوئی ایسا تھا کہ جیسے بلکل ریت کی دیوار ثابت ہوا ان کے میزائل جہاں چاہتے تھے جس طرح چاہتے تھے وہاں جا کے لگتے تھے دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل جو تھا وہ اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہترین آرمری ہے اور بہترین فائٹنگ فورس ہے اور بہترین تاپٹر آگے بڑھ سکتے ہیں اب حالت یہ ہوئی کہ اسرائیل عزباللہ کی تین سارے تین ہزار لوگ جو تھے وہ آگے جا کے وہ بڑے اور انہوں نے اسرائیل کو آگے آگے بڑھنے کی کیا بات ہے آپ سوئے سکتے ہیں کہ چار سہر خالی ہوئے ہیں اب یہ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ چھ سال پہلے یا ایک سال دیر سال پہلے جو لوگ بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر امریکہ کا ہم نے ساتھ نہ دیا تو ہم تورا بورا بن جائیں گے امریکہ کا ہم نے ساتھ نہ دیا تو ہم پتھر کے زمانے میں چرے جائیں گے اصل میں وہ ایک بات بھول جاتے ہیں اس وقت کہ وَمَنْ جَتَوْقَلَ اللَّهِ فَوَحَسْبَهُ جس نے اللہ پہ توقل کیا وہ اس کے لئے قاسی ہو گیا اور پھر وہ آیت وَقَمْ بِنْ فَيَتْنْ قَلِيلَتْنْ خَلَبَتْ فَيَتْنْ قَسِیرَا مگر تھوڑے سے گروہ میں بھی ہو گئے ہزباللہ نے ثابت کر دیا اب وَمَنْ جَتَوْقَلَا ریپورٹ جو ہے وہ بنیاد پر شکست تو تسلیم کرتی ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کرتی کہ حزباللہ کے پیچھے طاقت کون سے تھی وہ طاقت اللہ کی طاقت ہے وہ تجھیہ سے خالی ہے